بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت نے ان نہروں کا پانی بند کر دیا تو دونوں ممالک کے درمیان پانی کا تنازع کھڑا ہو گیا اس تنازع کو حل کرنے کے لیے انیس سو ساٹھ میں عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے مابین سندھ تاس معاہدہ تیہ پایا اس معاہدے کے مطابق تین مغربی دریا سندھ جہلم اور چنا پاکستان کے حصے میں آئے جبکہ تین مشرقی دریا راوی ستلوج اور بیاس بھارت کے حصے میں چلے گئے سندھ تاس منصوبہ تین مشرقی دریا بھارت کی تحویل میں جانے سے ان دریاؤں میں پانی کی دستیابی ختم ہو گئی تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پاشی کا ایک وسیع منصوبہ تشکیل دیا گیا جو سندھ تاس کا منصوبہ کہلاتا ہے اس کے تحت دو بڑے ڈیم چھے بیراج اور سات رابطہ نہرے منائیں گی اس رابطہ نہروں کے ذریعے مغربی دریاوں کا پانی مشرقی دریاوں میں ڈالا گیا تاکہ مشرقی دریاوں کے زیر کاش رکھوے کو سراب کیا جا سکے تربیلہ ڈیم دریائے سندھ پر اور منگلہ ڈیم دریائے جہلم پر بنایا گیا جو سندھ تاس منصوبے کا حصہ ہے رابطہ نہریں سندھ تاس منصوبے کے تحت سات رابطہ نہریں بھی بنائی گئیں ان رابطہ نہروں کی کل لمبائی قریباً پانچ سو نوے کلومیٹر ہیں جو درزیل ہیں نمبر ایک رسول قادراباد نمبر دو قادراباد بلوکی نمبر تین بلوکی سلمان کی نمبر چار تریمو سندھانائی نمبر پانچ سندھانائی میلزی بھاول نمبر چھے تونسہ پنجن نمبر ساتھ چشمہ اور جہلم گیت ہمارا آج کے ٹاپک کل ہم انشاءاللہ اپنا اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے پاکستانی نہروں اور دریاؤں کے بارے میں ہم آگاہی حاصل کر چکے ہیں